بانے رہے ہیں آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے مطلق جو آپ فائلر بننا چاہتے ہیں جو اب وہ پبندیاں جو کہ نان فائلرز کے اوپر لگائی گئی تھیں ان کو محسوس کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کس طرح سے وہ فائلر بن سکیں تو پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ نان فائلرز کے اوپر کون کون سی پبندیاں ہیں یا کون سی مشکلات ہیں ان کے لیے تو پہلا تو یہ پرابلم ہے کہ جو نان فائلر ہے وہ امپورٹڈ گاڑی پر چیز نہیں کر سکتا اپنے نام پہ جو بار سے امپورٹ ہوئی ہے فرس ٹائم جسٹر ہو رہی ہے وہ اپنے نام پہ جسٹر نہیں کر سکتا اور دوسری پابندی یہ ہے کہ پانچ ملین سے اوپر کی کوئی وہ اموبل پرپرٹی اپنے نام پہ پرچیز نہیں کر سکتا تیسری جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ فارن کرنسی اکاؤنٹ اگر اس کا ہے اس میں وہ کوئی فارن کرنسی جمع کرنا جاتا ہے اگر وہ نان فائلر ہے تو وہ اس میں فارن کرنسی جمع نہیں کروا سکتا اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو مدھولڈے ریٹس مصلف دیئے گئے ہیں وہ نان فائلر کے کیس میں آلموس ڈبل ہو جاتے ہیں تو یہ وہ پرابلمز ہیں جن سے تنگ آگے لوگ اب چاہ رہے ہیں کہ وہ فائلر بن جائیں ایک بات واضح کرتا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستان نہیں ہیں ان پر کچھ چیز کی جو ان پر ریلیکسیشن ہے کہ اگر پیسے وہ باہر سے لے کے آتے ہیں یا جس طرح سے وہ فارمکنسی میں ڈیپاظر سے کروا سکتے ہیں اس کے لئے ہم چھوٹی تھی ویڈیو الگ سے بنائیں گے کہ ان کو کیا کیا ریلیکسیشن لاب میں دی گئی ہیں اب جو لوگ فائلر بننا چاہتے ہیں ان کے لئے قانون اس وقت یہ ہے کہ جس بندے نے اپنی ٹیکسیئر دو ہزار اٹھارہ مطلب جو یکم جولائے دو ہزارہ سترہ سے تیس چون دو ہزارہ تک کا ایک سال تھا اس کی جو رٹان اگر ڈیو ڈیٹ میں فائل نہیں کی تو وہ بندہ اب فائلر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وقت جو ٹیکسیئر دو ہزارہ اٹھارہ اس کی بیس کے اوپر جو فائلر کی لسٹ پبلش کی گئی ہے اب یہ جو نیکسٹ لسٹ بنیں گی وہ ایز برک لا یکم مارچ دو ہزار بیس کو اپلیٹ ہوگی مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکسیئر دو ہزارہ اٹھارہ کی رن ہے وہ جو بندہ اب لیٹ فائل کر بھی جاتا ہے تو وہ فائلر کی لسٹ میں شامل نہیں ہوگا ہوتا ہے کانون میں کوئی امنڈ منڈ آئے تو شاید اس میں کوئی لوگوں کو ریلیکسیئن ملے اس اف ٹوڈے کوئی ایسی ریلیکسیئن نہیں ہے آپ کو جو جکم مارچ دو ہزار بیس تک ویٹ کرنا پڑے گا اور وہ جو جکم مارچ دو ہزار بیس کو جو فائلر کی لسٹ پبلش ہوگی اس میں بھی وہ لوگ ہوں گے جو دو ہزار انیس کی ریٹرن جو ہے وہ ٹائم پر فائل کریں گے تو سوچل میڈیا پر کپی کمینٹس آ رہے تھے کپی کوئیسٹن لوگ کر رہے تھے تو میں نے کب ناصل جائے تو چھاڑ ویڈیو اس پر بنا جائے کئی لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہوں گے کہ ہم کوئی آپ کو کس طرح سے فائلر بناتے ہیں تو وہ سارا کوئی اللیگل وے ہے جو ایس پر لا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک ایکسپشنل روز میں دے گی ہے کہ کمپنی اور اے او پی ہو ان کیسز میں تو اگر آپ کی کمپنی دیورن آئیئر بنی ہے یا آپ نے پارٹنر شیف فارم اے او پی جو ہے وہ دیورن آئیئر بنائی ہے تو اس کیس میں یہ ایک ایکسپشنل ہے تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے اتر وائز انڈیویجوال کے کیس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے اگر آپ نے ٹرن لیٹ فائل کی ہے یا آپ نے وہ ٹرین مس کر دی ہے تو اب آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تینکیو بیری میک